پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دستتی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ ترنجش اب گنگونا بول بول با 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 گاؤ ہیر سے پیار کارا بول بول با بول با چھوڑو شکلیں لٹاؤ مٹ جائیں گے دل کے دار پل بلกہ پل بلکہ پل بلکہ پل بلکہ روشن ہوگی پھر سی را آج لائیں اشکی چراد ویڈا 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 مجھو وہ آرام سے چائے پی بیٹا آرام سے پی مجھو چیٹی تو ٹھیک ہے آج دوپیر کا خانہ ہمارے ساتھ کھائے گا لیکن ابھی چاہ تو پینے دینا ہے رات کا خانہ ہمارے گھر رزاق صاحب آپ نے کیسی بات کرتے ہیں یہ آپ کا گھر بھول کیا ہوگا بہت چھوٹا تھا جب گیا تھا بہت چھوٹا تھا ایک رزاق پھر تو بھول ہی گیا ہوگا کیوں پرویز کیوں کیا ہے کیوں کیا بھول ہی گیا ہوگا اسی لیے میں پرویز کو کل صبح آپ کے گھر لے آؤں گا ایک منٹ ایک منٹ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو پیار دیا ہے میرے لئے کافی ہے میرے لئے بہت ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو اس میں تکلیف کیا بات کرنا ہے اس میں تکلیف کیا بات ہے ہاں یہ میں کیا تکلیف ہے مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے مجھے کرنا کیا ہے مجھے پرویز کے ساتھ دو قدم چلنا ہے رزاق صاحب کے گھر جانا ہے کھانا کھانا ہے یہ تو میرے لئے سواب کا کام ہے نہیں بھشیر بالکل نہیں سمجھو کرو ہے تم سمجھے کرو وہ جانا نہیں چاہتا ہے تو کیوں زبردستی کر رہے ہو تم کیا پھٹے میں پانو دے رہا ہے تم چھوڑ اب میرا فیصلہ بھی سن لو یہ کہیں نہیں جائے گا اس کے لئے میں کھانا لے کے اس کے گھر پہ جاؤں گا آرے تو کیا ہوا رات کا کھانا میں بھجوا دیتا ہوں نہیں تمہیں سواب کرو نہیں رزاق صاحب بھرسل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کھانا لینے جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دو جو جو کھانا لے کے آ میں پرویز کو کل صبح آپ کی گھر لے کراؤں گا سلکککٹیس میرا پراتھا ہے آرے بھائی نظیر پراتھے لے آ کر کوئی تکلیف مت کر لے نہیں نہیں تم فکر مت کرو پراتھا تمہارے لئے نہیں ہے چاچا گھر کی چابی آپ ہی کے پاس ہے نا ہاں بیٹھا میرے پاس امانت ہے ماسٹر جی کی خدا کا شکر ہے بھل بھل بھاگ میں ایک تعلہ دو کھلا یہ لو تم گھر کھولو میں گھر کی سپائی کرائی دیتا ہوں جب تک تم نہ دھولو گے گھر بھی ساپ سترہ ہو جائے گا جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دیتا ہوں بنجا دیتا ہوں shortest gardening ے empire نعم موسیقی موسیقی ادھر آؤ آؤ یہاں یہاں آؤ 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 یہ کیا ہے یہ یہ دنیا ہے ساری زمین جس پر پورے ہم دنیا کے لوگ رہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہوں ہم تو بل بل باگ میں رہتے ہیں نہیں جب میں تمہاری جیسا چھوٹا سا بچہ تھا تب میں بھی ایسے ہی سمجھتا تھا لیکن پھر دنیا گھومنے لگا دیکھنے لگا سمجھنے لگا وہاں کیا دیکھا وہاں الگ الگ لوگ الگ الگ خوبصورت دیش ہمارا کشمیر سکتے اچھا ہے ہاں یہ دیکھو یہ یہ رہا ہمارا کشمیر اور میں یہاں سے اڑکے یہاں پہنچ گیا اور پھر واپس وہاں سے کر کے یہاں اتنا لمبا سفر کر کے اپنے بل بل با واپس آگیا ہوں ہمارے لیے کیا لائے تمہارے لیے تمہارے لیے پوری دنیا سے میں ڈھیر ساری کہانیاں لائے ہوں جو میں تمہیں سناوں گا اور سمجھاؤں گا بھی لیکن چلو اب یہاں سے بھاگو پھٹو یہاں سے میرا منیر کیوں نہیں آیا تیرا منیر بھی آئے گا ساجدہ جیسے پرویز آیا ہے تیرا منیر احمد ضرور آئے گا بیٹا تو بس پروردگار سے اس کی سلامتی کی دعا ماں دیکھنا ضرور آئے گا بہی تو کر دیوں وہ دیکھو میری جاناماز کھولی پڑی ہے ہر وقت اپنے بچے کے لیے پروردگار سے سلامتی کی دعا مانگ دیوں کوئی درواہ ایسی نہیں جہاں سجدہ نہ کیا رحمت کی بھینک نہ مانگیا پر اب اپنے بچے کے بینا میرا دل نہیں لگتا جب اوروں کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میرے سینے میں برچیاں چھکتی ہیں کہ اس میں میرا مونیر کیوں نہیں سبر کر ساجے سبر کر ہم غریب لوگ اس اوپر والے پر ہی امید رکھ سکتے ہیں اس سہارے کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے ساجے اثروں سے پوچھتے ہیں تو سیدھا جواب ہی نہیں ہوتا ان کے پاس آشکر تو کوئی سیدھی وہ بات بھی نہیں کرتا ہے سب کئی تیورچہ رہے ہوئے ہیں مظلوم اور حاجتمند لوگوں کو سمجھنا انہیں راہ دکھانا انہیں سمحالنا سب پڑھے لکھے اور حاکموں کا فرض ہونا چاہیے ارے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ایسا ہونے میں ہم غریبوں کی عمر نکل جاتی ہے سر صبر کرو صبر کرو اور صبر کرو بس اب اور صبر نہیں ہوتا اچھا ساجتہ میں پرویز کو چائے دے کر آتی ہوں یا اللہ اپنے بندوں پر رہن کرنا چل بیٹی اب اور برداشت نہیں ہوتا کب آئے گا ہوں میرے مرنے کے بعد اب پرویز سے پوچھو وہ چانتا ہوگا وہ ملا ہوگا ضرور مونیر سے ٹھیک ہے ساجے تم کہتی ہو تو میں پرویز سے بھی پوچھ لوں گا اتنے وقت کے بعد وہ واپس آیا ہے اسے تھوڑا دم تو لینے دے سلام چاچا سلام سلام جس کو جا رہا ہوں کیا جی چاچا ایک پینسل لینا ربڑ والی اچھا اچھا یہ نہیں لال والی اببہ پیسے باد میں دیں گے پیسے تو ہم آپ لوگو سہی لیں گے مگر ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے چلو ٹھیک ہے پیسہ ہم آپ کے اببہ سے ہی وصول کر لیں گے اور میٹا آپ کو کیسے ہی لیں میٹھی گولی چاچا میٹھی گولی یہ لو یہ آپ کو مست اور ہاں سنو بیٹا یہاں ہوں بچوں کو پریشان کیوں کر رہے ہو ارے سارا تم جانتی نہیں کتنے شیطان ہو گئے آج کل اچھا یہ بتاؤ کل آپ لوگ ٹرک پر کیوں چڑے تھے نہیں میں نہیں چڑھا تھا جھوٹ بولتے ہو اچھا یہ بھی تو چڑھا تھا چاچا سکول دور ہے نا پیدا تو نہیں جاؤں گے اچھا ٹھیک ہے آئندہ ٹرک پر مچ چڑھنا ٹھیک ہے کان تو چھوڑو کٹ جائے گا آج تو کان چھوڑ دے رہا ہوں اگر آئندہ ٹرک پر چڑھے نا کان اکھاڑ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے اب جاؤ اسکول اور آئندہ ٹرک پر مچ چڑھنا جی ٹرک پر مچ چڑھا ٹرک پر بچوں کے بارے میں بچوں کے بارے میں کشی رہی تھے بچوں کے بارے میں بچوں کے لئے تعلیم بہت ضروری چیزیں اور آج کل جیسے حالات ہیں پتہ نے آگے چل کر بچے کیسے تعلیم حاصل کریں گے کیوں بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ آج کل پڑھانے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو حالات ایسے ہیں دوسرے ماسٹری میں آج کل گزارہ کرنا مشکل ہوئے ہیں دن پر دن حالتیاں اور برپا حالات بدل بھی تو سکتے ہیں کیوں پہلے مشکلیں نہیں آئیں تب کیسے سب اللہ کرے تمہاری سب باتیں سچ نکلیں حجرہ وقت ایک سا نہیں رہتا لیکن آپ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے بتایا بھی نہیں بہت دنوں سے کہیں بہار نہیں گیا تھا حجرہ محبوب سے ملاقات ہو گئی رامباگ کی طرف جا رہا تھا وہ محبوب ساتھ چلا جا اچھا کیا ہے لیکن باہر جا کر آپ کو زیادہ ہی فکر مند لگ رہے ہیں ارے نہیں تو دراصل میں ایک پرانے گیت کے بول یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا دھن تو کچھ کچھ یاد ہے لیکن گیت کے بول یاد نہیں آ رہا ہے اچھا ہے آپ بول یاد کیجئے میں رات کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں بچے آتے ہی کھانا مانگیں گے جب تیرا مان میں دعا سوا کریں تو اپنا سانس لکھانا اسی دل سے بجھانا اور دل سے اس گلام احمد کو باہر لکھانا جو ہمیشہ ناراز رہتا ہے دیکھنا تجھے اثر لگے گا کہ بلپل باگ بلپل کی آواز سے چیک اٹھائے بادہ واری کے پھولوں سے یہ باہر لکھانا جب تیرا مانگیں دعا سوا کریں تو اپنا سانس لکھانا اسی دل سے بجھانا اور دل سے اس گلام احمد کو باہر لکھانا جو ہمیشہ ناراز رہتا ہے کاش دیکھ میں اپنے ناراز انسان کو باہر نکال سکتا میرے دشمن پر تیری دکان کا جلا کے اے 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 عجیب آدمی مرنے کا ہراد ہے کیا ہرادہ تو نہیں لیکن مر بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے دوست کے آتھوں مر کر ہمیں خوشی ہوگا دوست میں کبھی تمہارا دوست نہیں رہا ہرے کھمال ہے ابھی ابھی تم وہ گانا میرے لئے تو گا رہے تھے وہ میرے دشمن تو میری دوستی کو ترسے میرا بط پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ماشو کا انتظار کر رہی ہوگی میرے مان میں داخل دینے کی ضرورت نہیں ہے بیگیرت لوگ ہیں تم بیگیرت میں ہاتم اور تمہارے جیسے وہ سارے نوجوان جنہیں اپنا فرض تو یادی بس عشق کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کون سا فرض اچھا 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 یہ بھی اب میں بتاؤں آزادی حاصل کرنے کا فرض کس بات کی آزادی آزادی کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو غلام ہوتے ہیں بانڈ ابھی مرا نہیں بانڈ کسی کا غلام نہیں ہے اور نہ ہی بانڈ کے پیروں میں کسی نے بیڑیاں باندھ رکھی ہیں سمجھے فادر صاحب آپ شاید گھول گئے کہ ہم تو اپنے جانوروں کو بھی نہیں باندھتے کوئی ہمیں کیا باندھے گا دراصل آپ آپ خود غلام ہیں دشمنوں کے دیکھ پچھتائے گا ایک دن پچھتائے گا تو ایسا کر تو ہمارے ساتھ مل کر کام کر کیا کام کروں بندوق اٹھاؤں دوسروں کے گھر لوٹ کر اپنا گھر بھرو اپنے دوستوں کی چھاتی پر بندوق چلاوں میں حضر صاحب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے شیطان کا گھر اور آپ آپ خود شیطان ہو گئے ہیں میری گوڑی بھی تم ہوں کو پسند نہیں کرتی چال دا نا آج کمال ہے کل تک کوئی میرے سامنے بات کرنے کی جورت نہیں کرتا تھا رہا چھے ڈانگے والا کچھ کرنا پڑے گا سردار جی جیمز بانڈ کبھی کسی کا غلام نہیں رہا وہ پتر شابہش تو نے بالکل نہیں جواب دیا جواب تو دے دیا سردار جی لیکن وہ آتھنکوادی ہے تھا اب نہیں ہے لیکن آگر کہیں اس نے ہتھیار اٹھا لیے تو جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ ہتھیار کیا اٹھائے گا پتہ نہیں کیوں آج کل اپنے ستارے کچھ گردش میں چل رہے ہیں سب کچھ اٹھا پلٹا ہو رہا ہے پہلے میرے مند میں آیا کہ میں انسپیکٹر مجید کو سب کچھ بتا دوں لیکن پھر میرا مند نہیں مانا پھر میرے مند میں آیا کہ میں اببا جی کو سب کچھ بتا دیتا ہوں لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ چابک پہلے ماریں گے اور باد باد میں کریں گے وہ تو فکر نہیں کرتا کر تیرے ابا جی کو میں سمجھا دوں گا نہیں جسپیر ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سن تم کادرے سے بات نہیں کرنا ملے تو راستہ بدل دینا ارے سب جانتے کہ وہ بدعواس ہو گیا ہے اس کی اوقات ہی کیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو بھول جا اس بات کو ہاں تو بھول جا تُو کہا پی جی نہیں اور تُو کلچہ کھا لے ببو میرا کلچہ میری راہ تک راؤ گا کلچہ راہ تک راؤ گا کیا ہو کہ تجھے میرا مطلب ہے میرے گھر والے خدا فیس یار لگتا کانکا ڈر گیا ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے او یار تُو میری کبھی اس سے ملاقات تو کرا کادر سے کرائیں گے تُو بھی ملاقات کر لے نا موچ ہے بچا کر بھئی بڑی پیار سے پالی ہیں میں نے یہ موچ ہے हی ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ آپ تکر مت کرو جناب داری بنانا میرا پیشہ ہے میں اگر آنکھ بند کر کے 100 jناب کہنے کی بات ہے कِ آنکھ بند کر کے بھی داری بناو نا پھر بھی آپ کے موچ کا ایک بار بھی نہ ہی لے چلو لا ارے کودا مت کر ڈھنگ سے چلا کر موسی ہاں سلام علیکم موسی علیکم سلام صرف سمل کے ٹھیک ہے یہ ہوتا رہتا ہے بہت دینوں بات دیکھیں موسی کہاں رہی اتنے دن ارے گھر پر ہی تھی میری بھتی جی آئی ہوئے نا باتی جی کہاں ہے باتی جی بھائی بھی آیا ہوا ہے بس اولی لوگوں کے ساتھ گھر پہ رہتی ہو چائے پیو میں چائے پیوں گی نہیں ابھی تو کھانا کھا کے آئے ان گھر سے ان کو پینے دو نا اگر ان کا دل کرتا ہے چائے پینے کا تو میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں وہ نمک ڈال کر اور ملائی اور پدام ڈال کر میری پدام کھاؤں گی میں آپ ہی لے کے آتا ہوں ارے نہیں بیٹا یہ تو مزاگ کر رہی ہے ابھی مجھے بہت جلدی ہے کام پر جانا ہے درجی سے اس کا ناپ جو دینا ہے ایک منہ ایک منہ اس کا ناپ درجی کو پشنی درجی کو ہاں کیوں اچھا آدمی نہیں ہے وہ اچھا لیکن میری تو بہت عزت کرتا ہے وہ بھارت تمہاری کون میرا مطلب ہے تمہاری عزت مجھیں کیے بینا اس کو کم مرنا ہے مجھے تو مجھے سب معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو چل نہیں سنی موسی 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 میرے پراتھے کا ناپ وہ درجی لے گا موسی موسی میں نے پیچانا نہیں آپ کو موسی 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 پیچانا مجھے موسی پہلے ایسی ہی ایک موچ اس طرف بھی ہوا کرتی تھی موسی 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 سر اٹھانے تک کی فرصت نہیں ہے اب آپ دیکھیں آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہاں پر آئیں آپ آئی ہے نا آپ کہاں سے آئی ہے آپ کیوں آئی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ کیوں آئی ہے نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ میں کام کو ایمان سمجھتا ہوں کام سے نظریں نہیں اٹھاتا میں میں اپنا سارا دھیان کام پر لگاتا ہوں ایسی کا نام تو دنیا داری ہے میں کام سے نظریں نہیں اٹھاتا کسی سے نظریں نہیں ملاتا میں نظیر تک سے نظریں نہیں ملاتا ہوں آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے یہ کپڑا ہے میں اس کپڑے کا کرتا کٹ رہا تھا اور آپ کی آواز سن کر کرتا پجابا بن گیا میں کیا کروں میں کیا کروں ارے میں عزت کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں اور ماں بیٹی کی عزت کرنا میرا فرض ہے نظیر جیسے لوگوں سے میرا کیا کام ہے اس حجام کے ساتھ میرا کیا کام ہے ارے اس کی عادتیں ٹھیک نہیں ہے اس سے دور رہنا ہاں اور آپ دیکھیں آپ دیکھیں رزاق صاحب میری بہت عزت سیتے ہیں میں ان کے کپڑے کرتا ہوں میں ان کے کپڑے سیتا ہوں وہ وہ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے کپڑے سیتا ہوں اور تو میں ہی کپڑے سی ہوں گی کپڑے سی ہوں گی یہ کوئی کام ہے ہٹھا ہے ہسے دیکھو اس کو اس کا پھینک دیا میں بہتا ہے یہ اچھا کام توڑی ہے اچھے گھر کی لڑکیاں تو گھر پہ عزت سے بیٹھی ہوئی اچھی لگتی ہے کیوں جگتے ہیں میں گھر پہ بیٹھوں شاوشے شاوشے واہ 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 میں خاتون ایسے ہی باتیں کرتی ہیں اور کیوں نہ ہو عزت اور شرافت تو آپ اور رزاق صاحب کے گھر کا کہنا ہے بشیر مجھے دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے تو آپ جائیے احترام سے جائیے میں کالی نے بچھوا دیتا میرے پاس یہ ہے آپ جائیے چائے پیلاوں آپ کو چائے پیلا دیتا میں کیا کروں ہاں میں چائے پیوں گی نہیں چائے پیوں گی دیر ہو رہی ہے خدا حافظ کرو خدا حافظ ہاں آرے چلی جاؤں گی بابا پہلے اس کا ناف تو لے لے باپ کان سے لے لو آج تو میں لے جلائی نہیں آرے اوچا سنتا ہے اس لڑکی کے دو چار فرنسلوانے ہیں ناف لے لے نہیں اے میں یہ کام نہیں کر سکتا آپ ناف لے لو اے یہ کام میں کیسے کر سکتی ہوں کیوں یہ کونسا مسکل کام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پکڑیے فیتا نہیں ہے یہ خدا ہے یہ فیتا ہے یہ ایک انچ ہے یہ دو انچ ہے یہ پچاس انچی رہاں باشیر باتیں کام کر اس لڑکی کا ناف لے لے چل تکھڑی ہو جائی اہاں آج اے ناف لے نہ، کیا کر رہا ہے تو چھپ کرے گا؟ لے رنگ کدر سے ناپنا شروع کرو یہی سے یا اللہ یہ دکھانے سے پہلے تو نے میری آنکھوں کی روشنی کیوں نہ چھین لی اس درزی کی اتنی اوقات کیوں وہ میرے پراٹھے کو ناپے کچھ کرنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا اس درزی کو راستے سے ہٹانا پڑے گا ہٹانا پڑے گا راستے سے موسیقی موسیقی روشن ہوگی پھر سیرا آ جلائے عشقی چھرا موسیقی موسیقی موسیقی